پستی اس کی قسمت ہے جو محنت سے گھبراتا ہے دھرم کرم ہو جس کا محنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی بلندی محنت چاند ستارے جگنوں محنت دیپک باتی رستے کی ایک ایک ٹھوکر ہم کو ہے یہ سمجھا دی منزل جس کو پگ پگ ڈھونڈے وہ قسمت کا ویدھاتا ہے دھرم کرم ہو جس کا محنت دھرم کرم ہو جس کا محنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی 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 منچ پہ بیٹھے ہوئے ماننی یہ مہت ہے بھائیوں اور بہنوں یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ پچھلے تین سال سے میں اس سماحروں کا ادھیاکش رہا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک شخص اور ہے جو لگاتار پچھلے تین سالوں سے اس سماحروں میں آتے رہے ہیں اور میں انہیں یہاں منچ پر آمنتریت قطع رہا ہوں اور آج بھی وہ ہمارے بیچ اپستھی تھے اور وہ ہے مشتاک ریزوی صاحب یہ ایوال انہوں نے تیسری بار جیتا ہے آپ جاننا چاہیں گے کیوں میں بتاتا ہوں ان کے قالین جو یہ بناتے ہیں اس میں اپنی طرح کا ایک جادو ہے جسے میں خود بھوگت چکا ہوں میری بیوی نے زد کر کے مجھ سے کہا کہ ریزوی کالین چاہیے اور ریزوی کالین گھر میں آیا ہے کالین کے آتے ہی خوشیاں مننے لگی پارٹیاں ہونے لگی بڑا اچھا لگتا تھا لوگ آنے جانے لگے تو کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ امریکہ سے کچھ لوگ میرے مہمان بن کر آئے اور انہوں نے وہ کالین دیکھا اور اکتہ مہران ہو گئے اتنا خوبصورت کالین تھا وہ جو انہوں نے دیکھا تھا مجھ سے کہنے لگے بھئی اس کالین میں تو لگتا ہے کہ کوئی جادو ہے یہ کالین ہمیں دے دیجئے آپ کو جو بھی قیمت چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں اور ہم اس جادوی کالین پہ بیٹھ کے امریکہ جائیں گے تو جناب میں ان کو رزوی صاحب کے شوروم میں لے گیا وہاں انہوں نے کالینوں کا امبار دیکھا حیران ہو گئے سوچنے لگے کہ بھئی کونسا خریدیں کونسا نہ خریدیں ہشری یہ ہوا کہ انہوں نے ان کے شوروم کا سارا مال خرید دیا ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہا بات ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں آپ کو جھوٹے موٹے دلاسے دیتے ہیں رونقیں دکھاتے ہیں لیکن رزوی صاحب کا جو قالین نکلتا ہے واقعی آپ یقین مانئے اس میں ایک پکڑتی کا سوندر یہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قدرت اس قالین میں سما گئی ہے تو یہ ہے رزوی صاحب کے قالین کی خوبی اور خاصیت میں جناب رزوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے فن اپنی قلا کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتائیں جناب رزوی صاحب کچھ کہنے سے پہلے میں ان دو شخص کو یہاں بلانا چاہوں گا جنہوں نے میری زندگی بنائی میرے ابباجان استاد قاسم رزوی اور میرے گروہ شری رام پرساز شرمہ جی وہ آئے اور میری اس خوشی میں بھاگیدار بنیں ابباجان موسیقی 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 ہیں وہ انہیں انہیں سکون نصیب ہوتا ہے اور شاید اسی کارن سے مجھ سے بھی جوڑے رہتے ہیں رجوی صاحب آپ کا خاندان کتنے سال اسے کالنگ بننے کا کام کر رہا ہے شاید وقت کی شروعات سے سنا ہے بادشاہ شاہ جان نے ہمیں یہاں بسایا تھا اس سے پہلے شاید ہم لوگ ترکی یا ایران کے باشندے تھے جب ہم لوگ ہندوستان میں اپنی قسمت آزمانے آئے تو سامان میں کالین اور ہاتھوں میں اس کے بنانے کا ہنر لے کر آئے تھے اپنے پردادی اپنے وقت میں بڑے نایاب کالین تیار کرتی تھی نگینوں سے خود رنگ تیار کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے بڑا نام تھا ان کا ہم پیڑی در پیڑی کالین بناتے رہے کوٹھیوں ہویلیوں محلوں میں ریزوی کالین سستے رہے ایک وقت تھا جب انگریز لوگ ملک کو جاتے وقت ریزوی کالین اپنے ساتھ ضرور لے جاگے تھے ریزوی صاحب ایک بات تو میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں جلکل پوچھیں آپ ہمیشہ اپنے کارپیٹس کی کوالٹی کو کیسے پرکرا رکھتے ہیں بہت آسان ہے جناب میں خود ایک کاریگر ہوں مجھے اون کے ایک ایک دھاگے کی پہچان ہے ایک ایک رنگ کی پہچان ہے مجھے اپنے کارپیٹ پر اتنا ہی گھر ہے جتنا کی ایک قوی کو اپنی قویتہ پر ہوتا ہے اور کسی نے کہا بھی ہے نا مرنے کے بعد قبر میں منتیر اور ناکیس آ کر آپ کے ایکشن اور آپ کے فیت کا بیورہ لیتے ہیں تو بھلا سوچیے میں خود ایسے گھٹیا کالین کیسے بنا سکتا ہوں آپ اور کاریگر کاریگر تو اکثر گریب بیچارہ محتاج ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہی کہنا چاہ رہے ناب صحیح ہے جناب ایک وقت میں بھی آپ کی کالپنا کے کاریگر کی طرح ہی تھا گلیچے گننے والے مستاد کاسم رزوی کا بیٹا مشتاک گریب مجبور روی ہستا کھیلتا مشتاک کسم مستاد کسگ کیا کر رہا ہے گلیچہ گندہ ہو جائے گا اببا اببا ماف کر دونا اببا گلیچ سے آگیا اببا میں احساب کر دیتا ہوں اببا اببا میں احساب کر دیتا اببا احساب کر دیتا اببا تُو رہنے دے بیٹا یہ لے آہ میں احساب کر رہا ہوں اھا جا تو کھیل کھیل جا جا بیٹا اببا ہاں لے 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 لیکن آرام سے کام کری ہو ہاں انگلی بات چاک لیو بیٹھے رہو مرے گلیچے کے سامنے اور لڑاتے رہو عشق میری سوتن سے لے جانے والے لے ہی جائیں گے اسے چھوڑیں گے نہیں کتنا پیارا گلیچا ہے آخر تم چاہتے کیا ہو اسے بیچوگے نہیں تو کھاؤگے کیا اور بچوں کو کھلاوگے کیا پر دادی کا ہی چہتہ نہ بھونا تھا دیکھو کتے پیاری رنگ ہے رنگ نہ دکھاؤ میں انہی اونگلیوں نے بھونا ہے اسے دیکھو ابھی تک ایک ایک گانٹ کے نشان ہے رنگ دیکھو ارے رنگ دکھاؤ مرے ان چورو چکو کو جو شہر سے آ جاتے ہیں روزانہ تمہیں سکینہ وہی لوگ تو ہمیں کام دیتے ہیں ارے کام دیتے ہیں تو مال بھی تو لیتے ہیں ارے انٹی سے پیسے نکالو تو ایسی نانی مرتی ہے ان کی سب جگہ یہی حال ہے ارے ایک دو کاریگر تو کوئی بھی رکھ لیتے ہیں اب اس حالت میں میں کتنے دن کام کروں گی اور وہ مشتاق وہ تو بڑا چھوٹا ہے ابھی تک کہاں جاری ہو کہاں جاری ہو تم کو امی آپ کو لگی تو نہیں ارے کیا کر رہی ہو تم دیکھو تمہا کہلی جان نہیں ہو اور پھر کیا تمہیں لڑنے کی ڈھان دیا تو اسے لڑوں گی صرف تمہیں اسے لڑوں گی میں اے بھائی مجھ سے کیوں لڑوں گی تم سارا کسور تو تمہارا ہی ہے ارے بھائی اس میں میرا کیا کسور ہے پردادی نمو نے بنا دی تھی کہ پردادا کے کالین جمیندار اور جاگردار کے ہاتھوں ہاتھ بگ جاتے تھے اسی وجہ سے تم ہلکے ہون لگاؤ گے نہیں اور چالو چیز بناو گے نہیں اور جب یہ سب کرو گے نہیں تو کماؤ گے کیا اور جب کماؤ گے نہیں تو ہم سے شادی کیوں کی تھی وہ اس لیے کہ تمہیں رنگو کی سمجھ ہے اچھا بھیک کام کرو جا کے کچھ چاوہ کا انتظام کرو تو کچھ شہر سے بھاو لوگ آتی ہوں گے آرے بھائی آج تو وہ میرے جگر کے ٹکڑے کو لہیں جائیں گے بکری راسی توڑا کے بھاگ گئی ہے پہلے اسے پکڑ کے لاؤ تب بنے گی چاوہ اچھا آپ تو کچھ بھرہا دی جی سکتا بلکل بھی گوزارہ نہیں ہوتا ہاں گھر کے لیے تو کچھ جوڑے نہیں پاتا بڑا بھولا جمانہ ہے اس کا سنگلیا روپیاں روپیاں نہیں رہا چاندی کے سکھے تھے جب تو روپیاں تھا ہم بھی کیا کریں گے مل ہمیں بھی مٹھائی دھونا دھونا مٹھائی چھپ بات ہمیں کھانا ہے مٹھائی کیوں نہیں دھوگی چھوپ کر کے بیٹھ مٹھائی کھانے چلائے انا اس تو پورا پڑتا نہیں ہے سارا بازار مندہ ہے خریدار کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں آج کی دیم انہیں دے سکتی ہو ہمیں نہیں دے سکتی بچوہ انہیں دینا تو ضروری ہے نا ان کے ذریعے تو پیسے آتے ہیں ہے نا جا کھل آپ بس مجھے آپ بھی مٹھائی دھو دونا چل پہ دونا جا جا کے کھل یہ تو کہوں تم سے پہلے سوادہ تھا جو لیے جا رہے ہیں تمہارا بھی گھر بار چلتا رہے اور ہمارا بھی آنا جانا بنا رہے کاریاں تو اور بھی تھے مگر تم سے مایا ہو گئی ہے وہ تو ٹھیک ہے سرکار لیکن اب نہیں چلتا بچوں کو کھانا کھلانا مشکل ہو گیا لے بچو کھا جم کے کیوں ہمارے کہنے سے نہیں لے گا با چل جانے دے ہم دیکھ تیرے لیے کیا لائے ہیں یہ لے تمہارا با ہم سے لاکھ ناراض ہمیں تو بھائی خیال رہتا ہے اب یہ لے اور اپنی مائی کو دینا اب بلکل مت بولنا اگلے دو کاریم ایک بڑے گیسٹ ہاؤس کے لئے ہیں دو چار پیسے مل جائیں گے بس کام شروع کرتا بڑیاں کام کرنا بھائیے ہم نے بڑا نام کر دیا ہے تمہارا بڑنا نہ کٹ جائے گی چھوڑو بھی کاسیم بھائی کے کامیں کبھی کمی ہوئی ہے چلو چلتے ہیں کاسیم بھائی چھوٹھا کھائے گا چھوٹھا کھائے گا چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں لے بیٹا اسے جاگے کارٹھی پہ رکھ دیں اس سے پھول کی پتیاں بنائیں گے لیکن اببو ہم اس لال لون کی جگہ نیلی استعمال کرے تو اچھا لگے گا نا بیٹا یہ تری پردادی کا نمونہ اس میں ویسی ہی تھی لیکن اببو ایک بار ہر آدمی تمہارے طرح بولنے کی تھوڑی کھاتا ہے یہاں پر ہاتھ پیٹ سے لانے پڑتے ہیں چل رہا ہے اب تجھے تو پتا ہے کہ سکینہ تھوڑی کمزور سی ہوگی ہے کیونکہ خوراک تو ملنی رہی ہے جا بڑا ہمی سے کھے تو چائے بنا کے دیں چچا آئے میں جب کیوں تکلیب دیرہ بابی کو یاد تیرے کو کون چائے پلا رہا ہے تیرے بانے مجھے بھی تو چائے مل جائے گی طلب میسی اٹھ رہی ہے تیری شرارتیں چندے ہی نہیں آ رہے اچھا سنا ہے شہر سے بچولی آئے تھے آئے تھے پھر کچھ کھولا کر کر کوئی نئی کہان ہی چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے نا ارے بھائی تو اب کرو بھی کیا اور تجھے پتا سیار سے اون بھی تو وہی دل آتے ہیں ارے اون دل آتے تو کوئی مہربانی کرتے ہیں یار فیکٹری سے کمیشن کھا لیتے ہوں گے تیرے ہاتھ کیا لگتا ہے ٹھے گا بھائی جو ہے سو ہے اور سکینہ بھی یہی رٹ لگائے رہتی ہے ٹھیک کہتی ہے بابی اب اس اپنے بچے کو مت جھوک دینا اس کا اڈھی کے گھڑے میں ہاں تو اس کا کام باب کرے گا سو تو کرے گئی ارے یہ بچولی یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں چالاک ہوتے ہیں بازار کی تیزی مندی پڑھتے ہیں اسی لئے تو تیرا خونچوزتے رہتے ہیں ارے تو ہی بتا میں کیا کروں تیرے پاس تو ہر بات کا جواب ہے نا قاسم ہر بات کا دنیا میں ایک ہی جواب ہے سامنے والے کے پاس جو اسٹر ہو اسی کا استعمال کرو اور آج کی دنیا کا سب سے اچھا اسٹر ہے پڑھائی کبھی بھوڑے توتے پڑھتے ہیں کیا ارے توتے کے بچے کو بھی سکھاو نا تو رام رام بولنے لگتا ہے دیکھیں وہ جلدی پکڑ میں نہیں آتے ابھی اپنا بچہ پکڑ میں آیا نا اسے میں سکھاؤں گا دیکھ بھائی ہاں میرے دو ہاتھ ہیں اور مجھے اپنے پریوار کے سب ہاتھوں کی ضرورت ہے ان کے سب ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے تجھے ان کی ودیہ بدھی کی ضرورت ہے تیری تو کوئی بات میرے سمجھ میں آتی نہیں ہے لیکن کاسیم جس دن میری بات تیری سمجھ میں آ جائے گی نا تیری دنیا ہی بدل جائے گی اچھا وہ رہن دے کام کرتا تو بیٹھ کے آنے تو جا آئی تھوڑی چون تو بھی سوڑا بیٹھ کے چلو ٹھیک ہے بھائی آپ تیرے ساتھ رہنا تو یہ سب تو کرنا ہی بڑے گا ابو ہاں امی کہہ رہی تھی کہ ابھی وہ لائنگی چھائے ابھی وہ بولرید میں نے بولا کہ میں لیا ہوں گا تو وہ کہہ رہی ہوں گا شکریہ ڈیری گھی آٹی ہوئیں گی آچھا چھا وہ تو کام کر رہا ہوں آدھا بھائی جان آدھا بھائی کیسے ہیں باز بڑی آ شکریہ لو چائی پیو گر بھائی 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 رہا مہ آہ بھائی بھائیock ہے چائے میں آیا ہوں نہیں آج آپ کارلوں لیکن مجھے خرچا نہیں بڑھا ہے اور اتنا بے وکوف نہیں ہوں میں بے وکوف تو تم ہو ہی تب ہی تو ساری دنیا تمہیں بے وکوف بنا کے جاتی ہے چپ کرو جب دیکھو چپڑ چپڑ شروع کر دیتی ہو میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں تم تو پھر بچوں بھی تارے لڑنے لگ گئے یاد یار رام پرچہ تو اسے جانتا نہیں ہے اب یہ چائے پلا رہی ہے نا بعد میں بھاشن پلائے گی ارے تو پی لے نا یار بھاوی کے ہاتھ کا کھاتا پیتا ہے کہ نہیں بھائی جان میں نے کتنا سمجھاتی ہوں لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں چپ رہا تم چپ تو تم صرف مجھے ہی کو کرا سکتے ہو دنیا کے آگے تو گگگی بنتی ہے تمہاری بھائی جان پھر پیسے کم دے کے گئے ہیں لو بھائی یہی سمجھا رہا تھا میں آپ کے آنے کے پہلے کہ دنیا آتی ہے اسے بیوپوف بنا کے چلی جاتی ہے لوٹ کر چلی جاتی ہے اے کم سے کم بچوں کو پڑھا تاکہ لوگ اسے بیوپوف نہ بنا پائیں تم دونوں کا بھاشن ختم ہو گیا تو میں ہی چائے پی لوں پی لے بیوپوف کو اتنا تو ہکو ہوتا ہی ہے پی لے پی لے جب کھا اچھے جان رہو تم دونوں ہے بیوپوف ہوں میں ہاں ہاں یا رام پرساد یہ تو نے میرے ہاتھ میں کتابیں دھوا دیا نا ان کو پکڑ کر تو ایسا لگ رہا ہے تو میں بابو صاحب ہوں گیا اے بھائیہ ایسا کچھ نہیں ہے اب پہ لکھ کر میں کیا بابو صاحب لگتا ہوں ہاں پہ لکھ کر بابو صاحب کیا لگ رہا ہوں یا بتا نا یا نہیں نہیں یہ نظر کا فرق ہے یا ردیا تو آدمی کو عزت دیتی ہے حوصلہ دیتی ہے سمجھ گیا آج کل کی دنیا کا ہتھیار ہے سب سے طاقتور ہتھیار آرے بھاسر تیر کو یاد ہے وہ چھوٹپن کی بات جب میں اور تم اپنے بابو کا انتظار کر رہے تھے تھا تھاکور کے ہاں پہ اور تیرا میرا خوب ڈھکڑا ہوا تھا اور تُو نے مجھے اٹھا کے پٹھا کے دی یاد کچھڑ میں ہے نا اس کے بعد ایک پتھر مارا اور وہ میرے سر کے اوپر سے نکل گیا میں بیٹھ گیا تھا نا اور کانچ میں جا کے لگ گیا تھاکور کے تھاکور باہر آگیا پڑے مجھوالا اور اس کے بعد جو ہماری حالہ تو لیکن یار اس وقت تھاکور نے بہت سکھ سزا دی تھی مجھے بڑا گصہ آیا تھا اس وقت مجھے یاد ہے یار مجھے کیا سزا دی تھی مالوں میں ایک کافی میں لکھتے رہو بیٹھ کے دن بر اور تجھ کو سزا دی تھی کہ بگیچوں میں دن بر پانی ڈالتے رہو یار اس بات کا تو مجھے آج بھی گصہ ہے یار ہم لوگ کیا تم لوگ سے چھوٹے تھے کیا یہ بات نہیں یار تو سمجھتا نہیں ہے اس کے اندر کی بات اسی لیے کہتا ہوں میں کہ اپنے مشتاق کو کلم تھما دے اس کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے ہاں تو گھر کا خرچہ تو جانتے ہی ہے اور پھر سکینہ پھر امید سے ہے کہاں سے لاؤں گا فیس کے پیسے ارے بھائیا پرائیمری سکول میں فیس کہاں لگتی ہے میرے یار صرف اس کو بھیج دے ہمت کر کے تھوڑا بہت تو تو کمائی لیتا ہے کچھ سال دھیرے دھیرے نکل جائیں گے مشتاق پڑھ ڈک کر بڑا ہو جائے گا تیری غریبی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی سچی اچھا ٹھیک ہے یار سکینہ سے بات کروں گا میں کیا بات کرے گا کیسی بات کرتا ہے کوئی بھی عورت چاہتی ہے تو اس کا سکول میں بچہ نہ جائے ہیں پڑھے لکھے نہیں کیا بات کرنا ہے ٹھیک ہے یار کیا ٹھیک ہے اٹھا کے پٹکوں کیا دماغ دیرا سیدھا کر دوں گا آرے ایک دھول دوں گا جب آگے اب تو تو کوئی چھوڑا بھی نہیں پائے کاسیمیا تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے جادو کیا کالیم بڑھاتے ہیں صاحب لوگ بہت تعریف کر رہے تھے تمہارے کالیم کی تم اسی طرح کالیم بناتے جاؤ میں تمہیں آرڈر پر آرڈر دیتا جاؤں گا وہ تو ٹھیک ہے صاحب پچھلی بار آپ نے کہا تھا کہ دام بڑھا دیں گے لیکن صاحب اس بار تو جتنا بولا تھا اس سے بھی کم ہے کاسیم بھائیہ تم بحث کرتے تھے تمہیں بتایا تھا نا کہ سرکاری گیسٹ ہاؤس کا آرڈر تھا اب سرکار کوئی خالتو روپیہ تھوڑی دیتی ہے بڑے حساب سے ہوتا ہے صاحب وہ تو ہاتھ پاؤں دوا کر پیسے نکالیں ورنہ صاحب لوگ تو دم پھٹا ٹپکا غلط ڈھونڈنے پر پاہ گئے تھے دیکھیں صاحب ایسا مت کہیے گا یہ کاسیم کا کالن ہے اس میں دم پھٹا اور ٹپکا غلط بلکل نہیں نکل سکتا دیکھ بھائیے کوئی دوسرا کاریگر ہم سے ایسے قیفیت نہیں مانگتا ہمارا دھنگدہ تو صرف زبان پر چل جاتا ہے اور کوئی آنے پائی تو ہمیں جوڑنے گھٹانے نہیں ساب بڑا بڑا اور تمہاری تسلی کے لیے اس کاپی میں سب لکھا ہے چاہو تو دیکھ لو بھول چوک لینا دینا سب لکھا ہے چاہے بشواس کرو چاہے دیکھ لو کیا ہے کاسیم بھیا کہ ہمیں تو دھونخا دینے نہیں آتا ہمیں بھی بھگوان کی طرف جانا ہے چاہو تو دیکھ لو ہاں نہیں ساب میں تو انپڑ آدمی ہوں میرے لئے تو کالا اکچھے بھینس برابر ہے میں کہا دیکھوں گا تو بھائیے بشواس کرنا سیکھو ہم تو گھر سے مال اٹھا لیتے ہیں اور گھر پہ ہی روپیہ بھیجوا دیتے ہیں اور کچھا یہ تمہیں ارجنت ایک میٹنگ تھی میں تو بھولی گیا چلو چلتے ہیں اچھا کاسیم بھائیا چلتے ہیں اچھا صاحب بیٹا فیصلہ کر بھی ڈالو صحیح بتاؤ نہیں انجلی کون کون پسند ہے تمہیں کتنے سارے پاپا دیکھو انجلی تمہیں شادی کر کے امریکہ جانا ہے ہے کی نہیں ہاں ماں پتا ہے مجھے نہیں نہیں جب تک تمہاری ماں نہ دھورا ہے ہم بھول جائیں گے نا ہے نا انجلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر تم دونوں باپ بیٹی مل کر کرو جو کرنا ہے دیکھو 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 بھکڑ گئی ارے ماں کیوں ناراض ہوتی ہو ابھی اپو آتا ہوگا اس کے سانے تھوڑی بات کرنی ہے دیکھو تمہیں شادی کر کے امریکہ جانا ہے کے نہیں جی تو کہو اپنے پاپا سے چھے کارپیٹ بنوا دے تمہارے لیے چھے ہم وہ بھی مہنگے سے مہنگے والے کیوں 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 ارے یہاں کئی شادی کرتی تو گھر سیٹ اپ کرنا پڑتا کی نہیں اس کے لئے فریز ویش ٹی وی 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 فرنیچر پھرنیچر ارے کچھ تو دیتے نہیں ماں اس کا کارپیٹ سے کیا لینہ دینا دیکھو اسی لئے تو تمہیں اچھے سے اچھے جوالری سیٹ بھی دے رہی ہوں کارپیٹ کارپیٹ کی بات کرو نہیں دیکھو لڑکی کو دہج نہیں دینا ہے تیر بھی اپنی کچھ پروپیٹی اس کے ساتھ ہونی چاہیے کی نہیں کارپیٹ پروپٹی ہے ماں ارے ہاں ہے دیکھتی نہیں کتنے مہنگے کارپیٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں دیکھو تمہارے رنگ اور نمونے کے ایکسکلوزیو کارپیٹ لے جانا بلکل لوم پر سے اترے پھر جب چو جتنے میں چاہو اسے بیچ سکتی ہو بڑی پتھڑی اپنی ہاتھ میں کچھ تو رہے گا نی ارے واہ تم تو بڑی بزنس مین نکلی پھر پوپٹ لال ہرانندانی کی بیٹی ہوں اور یہ رہی تمہاری بیٹی جسے سب سمجھانا پڑ رہا ہے نی what an idea انجلی تم تو وہاں مارکیٹ بنا سکتی ہو میں کاسم رزویو اور اس کے دوستوں سے کارپٹس لے کے تمہیں بھیجوں گا ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹ ہوگا امریکہ کینیڈا وہ مارا پاپڑ والے نے باس باس پہلے یہ تو پتا کرو نہیں وہ تمہارا جلاحہ بنایا گا کتنے دن میں ارے ایک دو اپنے ساتھ ہی لے جائے نہیں ہاں ہاں دیکھو دیکھو مجھے یہ ڈیزائن بہت پسند ہے اچھا یہ بھی یہ بھی ہاں ارے اس آدمی کو پورے دن کے لئے رکھو گے نا کاسم پیچ میں کہاں کام پائے گا ارے نائی زفر بھائی میں اتنے دن تک اس آدمی کو نہیں رکھ پاؤں گا بس جب تک تمہارے بھاوی گھٹ کھڑی ہو تک چھار بچے پالے گی یا تمہارا کام میں ہاتھ بٹائے گی ایسا ہی رام میاں تو بہت جلدی دوسری شادی کی ناوباد آ جائے گی ارے میاں کیا مزاک کر رہے ہو تمہاں بچہ تو بڑا ہو گیا ہوگا رنگ پہچانتا ہوگا اب تک اسے کل نہیں لگاتے ہیں کون مستاک کی بات کر رہے ہیں ہاں ہمارے بچے بھی تو لگتے ہیں ارے میاں ابھی سے اگر اسے خٹ خٹ میں لگا دیا تو بچپنا کب دیکھے گا تم بھی رام پرساد کی باتوں میں لگ گئے ہو نا میاں ارے ہمارے بچے بچپنا دیکھنے کے لئے پیدا نہیں ہوتے اللہ انہیں ایک موں دیتا ہے اس کے ساتھ دو ہاتھ بھی دیتا ہے تمہیں ہاتھ ہی تو چاہیے یہ تمہارے پاس نایاب سے نایاب ہے کتابوں کے ڈھیر میں چھپ جائیں گے گھر میں بچہ ہے دیکھتے دیکھتے کندوں سے بڑھ جائے گا اسے ضائع نہ کرو ہم تم اسی کاٹھیوں میں پلے بڑھیں یہ ہی اس کا مقدر ہے تم کون ہوتے ہیں اس کا مقدر چھیننے والے میاں کہتے ہو تو تم ٹھیک ہو لیکن میں تمہاری بھاوی جان سے بات کرتا ہوں مات میں تائے کریں گے اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے پھر ملتے ہیں خدا آپ دیسے آخر تم چاہتے کیا ہو اسے بیچو گے نہیں تو کھاؤ گے کیا اور بچوں کو کھلاو گے کیا ارے بھائی سب جگہ یہی حال ہے ارے ایک دو کاریگر تو کوئی بھی رکھ لیتے ہیں اب اس حالت میں کتنے دن کام کروں گی اور وہ مجھتاک وہ تو بڑا چھوٹا ہے ابھی تک ارے اس آدمی کو پورے دن کے لیے رکھو گے نا تاصل بیچ میں کہاں کام پائے گا بچہ تو بڑا ہو گیا ہوگا ہمارے بچے بچپنا دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے اللہ انہیں ایک مو دیتا ہے اس کے ساتھ دو ہاتھ بھی دیتا ہے تمہیں ہاتھی تو چاہی ہم تم اسی کارٹیوں میں پلے بڑے یہی اس کا مقدر ہے اب اس اپنے بچے کو مت جھوگ دینا اس کارڈی کے گھڑے میں تو تک بچے کو بھی سکھاونا تو رام رام بولنے لگتا ہے دیکھو جلدی پکڑ میں نہیں آتے ابھی اپنا بچہ پکڑ میں آیا نا اسے میں سکھاؤں گا دیکھ بھائی ہاں میرے دو ہاتھ ہیں اور مجھے اپنے پریوار کے سب ہاتھوں کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے تجھے ان کی بھی دیا بھجی کی ضرورت ہے ایک دو کاری ساتھر کو پھول بھی رکھ لیتے ہیں اس حالتے میں کس نے دن تام کروں گے بچہ تو بڑا ہوگیا ہوگا اب اسے تو نہیں لگتے مستاد کو کلم نہ دے اس کے ہاتھ مضبوط ہو جنگے مستاد کو کلم نہ دے ہاتھ مضبوط ہو جنگے کلم نہ دے مجھے مستاق کیا چاہیے مجھے اپنے کام میں مستاق کیا چاہیے ہر انسان کا پرز ہے یہ مہنت سے جین چرائے مہنت کشم اپنے قدموں پر سورج کو بھی جھکائے آندھی اور تو پان میں بھی جو گناہ کا دیپ جلاتا ہے دھرم کرم ہو جس کا مہنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی 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 ب� بلندی موسیقی